اعوذ باللہ ہم نے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹورنٹس اسلام علیکم آئی ہوپ آل افیار فائن سٹورنٹس اپن یور اسلامیات بکس سٹورنٹس آج ہمارے پاس اسلامیات کا سبقہ جمبر پانچ ہے نماز اور اس کے اوقات نماز اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی نیمتوں کا شکر ادا کرنے کا طریقہ اوقات وقت کی جمع پانچ نماز ہیں سٹورنٹس جو ہم ایک دن میں ادا کرتے ہیں فجر، زہر، اسر، مغرب، عشاء ان پانچوں نمازوں کی ٹائمنگ بتائی جائے گے آپ کو اس لیسن میں یہ ہمارا لیکچر نمبر ٹویلو ہے پچھلے دو لیکچرز میں ہم نے اس لیسن کی ریڈنگ کو کمپلیٹ کیا انشاءاللہ آج ہم اس لیسن کی ایکسرسائز کو دیکھیں گے سٹورنٹس سب سے پہلے ہمارے پاس ہیں سوال جواب جس میں سب سے پہلا سوال ہے نماز کیا ہے؟ نماز اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اور اس کی دی ہوئی نیمتوں کا شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے سوال نمبر دو نماز پڑھنے کے فوائد کیا ہیں؟ ان کے جب ہم نماز ادا کرتے ہیں تو ہمیں کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں؟ جواب نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے نماز پڑھنے سے انسان بری صحبت سے بچا رہتا ہے اور نیک لوگوں سے میل جول بڑھانے کا موقع ملتا ہے بری صحبت یعنی برے لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے سے انسان بچا رہتا ہے اور نیک لوگوں سے میل جول بڑھانے کا موقع ملتا ہے جتنے ہماری نماز کی پبندی زیادہ ہوگی اتنا ہی ہمارا نیک لوگوں سے میل ملاب زیادہ ہوتا جاتا ہے نماز وقت کی پبندی کا سبق دیتی ہے روزانہ نماز پڑھنے سے ساکھ ستھرہ رہنے کی عادت پڑھ جاتی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم نماز کے پبند ہو جاتے ہیں اور نماز میں یہ ضروری ہے کہ نماز پڑھتے وقت اس جگہ کا اور ہمارے جسم کا پاک ساف ہونا ضروری ہے تو اس سے ہمیں ہر وقت ساکھ ستھرہ رہنے کی عادت پڑھ جاتی ہے اور نمازی صحت مند رہتا ہے یعنی کہ جو انسان نماز پڑھتا ہے اسے نمازی کہتے ہیں تو نمازی نماز پڑھنے کے وجہ سے صحت مند رہتا ہے سوال نمبر تین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی اہمیت بیان کرتے ہوئے نماز کی اہمیت کے بارے میں کیا اشارت فرمایا جواب نماز کی اہمیت بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے ان کے نماز دین کا رکن ہے جس کے بغیر ہمارا دین مکمل نہیں ہوتا سوال نمبر چار زہر کی نماز کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے زہر کی نماز کا وقت سورج ڈھلنے سے شروع ہوتا ہے یعنی کہ جب صوبہ سورج تلو ہوتا ہے تو آشتہ آشتہ یہ جب ایک بلندی پر آتا ہے تو اس کے بعد جب ڈھلنے لگتا ہے ان کے نیچے کھونا شروع ہوتا ہے جب رات کی طرف آنے لگتا ہے یہ تو ڈھلنا شروع ہوتا ہے اور ہر چیز کا سایا دگنا ہونے تک رہتا ہے ان کے جب آپ ایک چیز جو ہے اس کا سایا آپ کو ایک اس کی لنٹھ جتنا ہی نظر آ رہا ہے اور جب اس کا سایا دو گنا ہو جائے تو تب تک زہر کی نماز کا وقت رہتا ہے سوال نمبر پانچ ہے ہمارے پاس نمازیں عشاء کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے مغرب کی نماز کا وقت ختم ہوتا ہے تو عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور رات گئے تک رہتا ہے سوال نمبر چے نماز کے چند عداب لکھیں جواب نماز ہمیشہ جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے خواتین گھر میں نماز پڑھیں نمازیں با جماعت میں صفوں کی درستی کا پورا پورا احتمام کرنا چاہیے احتمام یعنی کہ بندوبست نماز نہائیت اتمنان اور سکون کے ساتھ پڑھنی چاہیے سٹورینٹ صاحب ہمارے پاس ہیں خالی جگہ دیئے گئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں نیچے آپ کو الفاظ نظر آ رہے ہیں سٹون عجز و نیاز اور بندگی نماز صبح صادق جو خالی جگہ ہیں انہی میں ان میں سے آنسرز لے کر ہم نے لگا کر تو اپنے خال جگہ کو پور کرنا ہے نماز کے معنی ہے ڈیش نماز کے معنی ہے عجز و نیاز اور بندگی نماز دین کا ڈیش ہے نماز دین کا سٹون ہے قیامت کے دن سب سے پہلے ڈیش کے بارے میں پوچھا جائے گا قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا فجر کی نماز کا وقت ڈیش سے شروع ہوتا ہے فجر کی نماز کا وقت صبح صادق سے شروع ہوتا ہے ان کے صبح صویرے درست جواب کا نشان لگائیں نماز روکتی ہے نمبر ون نماز ہمیں اچھائی اور برائی سے روکتی ہے نماز ہمیں بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے یا نماز ہمیں صاف سترہ رہنے سے روکتی ہے تو سٹونٹ اس کا انصر ہے نماز ہمیں بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے نیکسٹ ہے ہمارے پاس دین میں نماز کی حیثیت ہے ان کے دین میں نماز کی کیا اہمیت ہے کیا حیثیت ہے جیسے جسم میں دل کی حیثیت جیسے جسم میں جان کی حیثیت جیسے امارت میں ستون کی حیثیت تو سٹوڈنٹس میں نے آپ کو بتایا تھا جب ہم نے لائن پڑی تھی نماز دین کا ستون ہے تو میں نے بتایا تھا کہ جیسے ایک امارت تعمیر کرنے کے لیے پلرز کا ہونا ضروری ہے پلرز کے بغیر امارت تعمیر نہیں ہو سکتی جب تک انہیں کوئی ٹیک سہارا نہیں دیا جائے گا اس کے بغیر ہماری امارت تعمیر نہیں ہو سکتی دین ہے وہ نماز کے بغیر نامکمل ہے تو دین میں نماز کی حیثیت ایسے ہے جیسے امارت میں ستون کی حیثیت ہے نیکسٹ ہے ہمارے پاس نماز مغرب ادا کی جاتی ہے نماز مغرب سورج گروب ہونے کے بعد ادا کی جاتی ہے نماز مغرب سورج گروب ہونے سے پہلے ادا کی جاتی ہے یا نماز مغرب رات گئے تک ادا کی جاتی ہے تو سٹوڈیڈز اس کا انصر ہے نماز مغرب سورج گروب ہونے کے بعد ادا کی جاتی ہے نیکسٹ ہمارے پاس حصہ علیف کو حصہ بے کے متعلقہ حصے سے ملائیں علیفہ ہمارے پاس قبلہ کی طرف موں کی یہ بغیر نماز ادا نہیں ہوتی نماز پڑھنے سے انسان بری صحبت سے بچا رہتا ہے جب نماز میں کھڑے ہوں تو نظر سجدے والی جگہ پر ہونی چاہیے اثر کا وقت سورج کے غروب ہونے سے پہلے تک رہتا ہے عشاء کی نماز کا وقت رات گئے تک رہتا ہے سٹوڈنٹس اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر کمپیٹ ہوا اور آج انشاءاللہ ہمارا یہ لیسن بھی مکمل ہو گیا نیکس لیکچر میں انشاءاللہ ہم اگلے سبق کو دیکھیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ